بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم ارطو کے بڑے مشہور اور معروف نوویل آنگن کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور اس نوویل کی جو مصنفہ ہیں خدیجہ مستور صاحبہ ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے ان کے طرز تحریر اور اس جو نوویل ہے اس کا پلوڈ کیا ہے اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اس نوویل کے محاسن اور معائب پر بھی ہم آج سیر حاصل گفتگو کریں گے اس سے پہلے کہ ہم خدیجہ مستور اور ان کے نوویل آنگن کے بارے میں کچھ بات کریں یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ خدیجہ مستور کو عدب کا ذوق ورسے میں ملا تھا ان کے گھر کا ماحول ہی بڑا عدبی تھا اور اس چیز کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ خدیجہ مستور کی جو بڑی بہن تھی جن کا نام تھا حاجرہ مسرور وہ خود بھی بہت بڑی مصنفہ گزری ہیں اور حاجرہ مسرور کی تحریروں نے خدیجہ مستور کے عدبی ذوق کو پروان چڑھانے اور ان کی اصلاح کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ظاہر سے بات ہے وہ بڑی بہن تھی حاجرہ صاحبہ اور خدیجہ چھوٹی بہن تھی تو بڑی بہن نے استاد بن کر عدب کا استاد بن کر لٹریچر کا استاد بن کر خدیجہ کی تربیت کی خدیجہ مسرور کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات اور ماحول کے تزادات سے خوب واقف ہیں وہ ہر چیز کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی ہیں اور ان کی تحریروں میں معمولی معمولی باتوں کی بھی تفصیل موجود ہے یعنی یہ کہا جائے کہ جزیات نگاری پر ان کو کامل قدرت حاصل ہے مکمل عبور حاصل ہے اور ان کی سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ واقعات میں بڑا تسلسل رکھتی ہیں اور تفصیل واقع کی اتنی حد تک ہی ذکر کرتی ہیں کہ جتنی حد تک ذکر کرنے میں کاری کا تجسس قائم رہے اور مزید بھی پیدا ہوتا رہے یعنی خدیجہ صاحبہ کو اپنی تحریر کے ذریعے سے تجسس پیدا کرنے کا فن بہت اچھی طریقے سے آتا ہے خدیجہ مسرور نے اپنے اسی جزیات نگاری اور تفصیل نگاری کے صلاحیت سے اپنی تحریروں کے ذریعے زندگی اور معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی مسائل پر بھرپور توجہ دی ہے ان کا جو نوویل ہے آنگن جس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کر رہے ہیں اس آنگن نوویل کا جو پلوٹ ہے وہ کچھ اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں دیکھئے آنگن کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی گھر کا گھر کے بارے میں ہوگا کسی گھر کے حالات کے بارے میں نوویل ہوگا کیونکہ آنگن تو گھر کے اندر ہی ہوتا ہے تو آنگن ایک معمولی مسلمان گھر آنے کی گھرے لو زندگی پر لکھا گیا ایک نوویل ہے اس نوویل کی جو ہیروین ہے اس کا نام ہے آلیا آلیا کا باپ وہ کسی مقدمے میں پکڑا جاتا ہے مجرم ثابت ہوتا ہے اور پھر مجرم ثابت ہونے کے بعد اسے جیل جانا پڑ جاتا ہے آلیا کی ماں آلیا کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بڑے چچا کے گھر پر آ جاتی ہے باپ جیل جا چکا ہوتا ہے گھر کا ماحول گھر کا چلنا کیسے ہو تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آلیا کی ماں اپنی بیٹی یعنی آلیا کو لے کر چچا کے گھر پر آ جاتی ہے یعنی آلیا کے چچا کے گھر پر پہنچ جاتی ہے یہاں کہانی میں اصل کلائمیکس شروع ہوتا ہے نکتہ ارود شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ آلیا کا چچا ذات بیٹا وہ کسی تو چچا ذات بیٹا جو تھا آلیا کا اس کا نام تھا جمیل جس گھر میں آتی ہے آلیا اور اس کی ماں بڑے چچا کے گھر پر اس گھر کے اندر دوسرے چچا بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان بڑے چچا کا جو بیٹا جمیل تھا اس کا جھکاؤ دوسرے چچا کی بیٹی کی طرف تھا جس بیٹی کا نام تھا شمیم اور اسے عرف میں چھمی چھمی کہا جاتا تھا چھمی کا لفظ استعمال ہوا ہے نوویل کے اندر کئی مرتبہ اس لئے اس کا عرفی نام بھی ہم ذکر کر رہے ہیں شمیم یعنی کہ چھمی پہلے سے اس گھر میں موجود تھی اور چچا کا بیٹا جمیل جو تھا وہ چھمی کی طرف شمیم کی طرف مائل تھا مگر پھر جب اگر آلیہ اس گھر میں جاتی ہے تو آلیہ کی حسن اور اس کی خوبصورتی اس کی آداؤں اور اس کے بات کرنے کے انداز سے اس کی تعلیم اور تربیت سے متاثر ہو کر جمیل شمیم کو چھوڑ کر آلیہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یہ بات شمیم کو بہت بری لگتی ہے اور پھر یہاں سے آلیہ اور شمیم کی ایک حسد والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن دوسری بات یہاں پر قابل اگور یہ ہے کہ آلیہ کی طرف جمیل متوجہ ہوتا تو ہے لیکن آلیہ جمیل کو بلکل پسند نہیں کرتی مو بلکل نہیں لگاتی اور ہر وقت بس اپنی پڑھائی کے اندر مشغول رہتی ہے اور آخر کار وہ میٹرک کرتی ہے انٹر کرتی ہے بی اے کرتی ہے اور پھر بی اے بی ٹی کر لیتی ہے یعنی بیچلر ان ٹیکنالوجیز شاید اس زمانے کے اندر کوئی ڈگری ہوتی ہوگی تو بی اے بی ٹی کر کے وہ ایک اسکول کے اندر ملازمت اختیار کر لیتی ہے ایک اسکول کی ٹیچر بن جاتی ہے اس کے بعد انہیں بلاخر اس گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے چچا کے گھر کو حالات اس طرح کی کشیدہ ہو جاتے ہیں اور جب قیام پاکستان ہوتا ہے تخصیم ہند ہوتا ہے تو پاکستان بننے کے بعد آلیہ اپنی ماں اور اپنے مامو کے ساتھ پاکستان چلے آتے ہیں پلوٹ اس کا یہی ہے اور پاکستان آنے کے بعد یہ کہانی اپنے اختدام کو پہنچتی ہے پلوٹ بڑا سیدھا سادھا سا ہے اور اس پلوٹ سیدھے پلوٹ کو مصنفہ نے علمیہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اس قصے کے اندر موتیں بھی ہیں جیل خانے بھی ہیں فرار ہر چیز موجود ہے لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ذہنی طور پر الجھنے پیدا کرتی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی نوویل کے اندر یہ چیزیں علمیہ کی تعمیر نہیں ہو پاتی سب سے بڑی بات یہ ہے علمیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب پڑے تو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن پر ایسا سخت اثر ہو جائے اس کا کہ وہ کھو جائے ان خیالات کے اندر گم ہو جائے وہ بہاری نہ نکل سکے اسے کرداروں کے دکھ اور تکالیف اپنے دکھ اور تکالیف محسوس ہوں لیکن خدیجہ مستور کا نوویل آنگن پڑھتے ہوئے کچھ مقامات پر تو ایسا ہوتا ہے لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پھر علمیہ بنانی کی جو کوشش خدیجہ مستور کر رہی تھی آنگن کو اس کوشش کے اندر وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں پھر نجمہ کا جو قصہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے نجمہ خاتون آتی ہے اس کا نجمہ کا قصہ وہ نوویل کے پلوٹ سے میل نہیں کھاتا پھر پاکستان آنے کے بعد ہیروین جو ہے اس نوویل کی جس کا نام آلیہ ہے وہ اپنے دو بھائیوں سے ملتی ہے اور وہ ابتدا میں تو وہ دونوں ہندوستان میں ہی ہوتے ہیں لیکن پاکستان اچانک کیسے آ جاتے ہیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آلیہ کی اپنے دونوں بھائیوں سے پاکستان آنے کے بعد جو ملاقاتیں ہیں وہ اتفاقیاں نہیں ہیں بلکہ مصنفہ نے خود تیہ کر کے اور وہ ملاقاتیں بنا دی ہیں اس جگہ پر آکے حقیقت سے دور ہوتا ہوا کچھ نوویل یہ محسوس بھی ہوتا ہے کرداروں میں سب سے زیادہ دلکش کردار شمیم کا ہے وہ اپنی محبت بغاوت اطاعت غرض کے ہر کیفیت میں زندہ اور حقیقی نظر آتی ہے جبکہ شمیم کا کردار اتنا زیادہ لکریٹیو اور اتنا زیادہ جازیب نظر دکھایا ہے خدیجہ مستور صاحبہ نے کہ اس کردار کے سامنے آلیہ کا جو کردار ہے جو حقیقتا ہیروین ہے اس نوویل کی آلیہ کا کردار بھی شمیم کے کردار کے سامنے مدھم ہو جاتا ہے دب جاتا ہے اور آلیہ بھی شمیم کے سامنے ایک عام سی لڑکی نظر آنے لگتی ہے البتہ آلیہ کی جو ماں ہے نکچڑی ماں وہ قدر جاندار اس کا کردار ہے لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس نوویل کے بیشتر کردار اُبھر نہیں پائے ہیں مقالم فطری اور مختصر ہیں خاص طور پر آلیہ کی ماں کے جو مقالمے ہیں وہ اپنے تنس اور نجمہ کے جو مقالمے ہیں وہ اپنی خود پسندی کے باعث دلچسپ ہوتے ہیں مناظر بھی ذکر کرتے ہیں اب لیکن مناظر کا بیان دو چار جملوں سے آگے نہیں بڑھتا بیانات روہ دوہ ہوتے ہیں زبان لکھنے میں کچھ فاہش گلتیاں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کہیں کہیں محاورات اور مذکر اور مونس کی گلتیاں بھی مل جاتی ہیں ان چیزوں سے قطع نظر ہو کر اگر دیکھا جائے نوویل کی زبان کو تو مجموعی طور پر نوویل کی زبان عام فہم ہے اور صاف ستری ہے یہاں یہ بات جان لیں کہ جبٹی نظیر احمد صاحب نے اپنے قصوں میں دہلی کے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی خاندانی معاشرت پیش کی تھی جبکہ اس کے اندر آنگن کے اندر یوپی کے اتر پردیش کے ایک عام مسلم گھرانے کی گھریل و زندگی کا نقشہ کی جا گیا ہے یعنی وہ دہلی کے گھر بیان کر رہے تھے گھروں کی تعلیم تربیت اور معاملات ذکر کر رہے تھے خدیجہ صاحبہ نے یوپی یعنی اتر پردیش کے گھریل و زندگی کا نقشہ کی جا ہے یا یوں سمجھئے کہ اتر پردیش پورا کا پورا ایک صوبہ ہے اور اس صوبے کے اندر جس شہر سے بھی اس کہانی کو منصوب کیا جائے منصوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جو انداز بیان ہے وہ پورے کے پورے یوپی پر گویا کے حاوی ہوتا ہے پلوٹ بڑا مختصر سا ہے اور باریک خطوط کے بجائے موٹے موٹے خطوط سے تصویریں کچی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ کرداروں کے نقوش پوری طرح روشن نہیں ہو سکے ہیں اور بیشتر کردار محض خاکے بند کر رہے گئے ہیں اور اگر میں آخر میں یہ جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ نوول کا زندگی میں کسی آل نسبل این کا بلند فلسفہ علمیہ کے شدید تاثر اور ہیروائن کی عظمت اور شکوہ سے اکثر خالی ہے یعنی یہ جو نوول ہیں آنگن وہ ہیروائن کو اتنا اُبھارتا نہیں ہیروائن کو اتنا جازب نہیں بناتا کہ اس کی طرف کسی کی توجہات جائیں یا زندگی کے کسی نسبل این کی طرف مائل نہیں کرتا کوئی بلند فلسفہ علمیہ بیان نہیں کرتا تو ان چیزوں کی کمی ہے اس نوول کے اندر لیکن مجموعی طور پر کیونکہ عدب کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں تو زبان اور بیان کے نکتے نظر سے دیکھا جائے تو زبان سادہ لکھی ہے عدب بھی زبان لکھی ہے اگرچہ کہیں نہ کہیں گلتیاں ہوئی بھی ہیں لیکن چونکہ اس زمانے کا نوول ہے جب نوول نگاری گٹنوں کے بل چل رہی تھی تو اس وقت اس نوول نے آکے اردو کو گٹنوں کے بل اس کی رفتار تیز کرنے میں مدد دی ہے تو اسی لیے عدبیات میں سے شامل کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ خدیجہ مستور کے مطالق اور آپ کے نوول آنگن کے مطالق ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ